السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وآلہ وسلم سعید بھائی پونے کے رہنے والے ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے میرے وارڈ سب پر ایک سوال کیا تھا کہ حضرت نکاح کے اندر اگر گواہ دو ہوتے ہیں وہ گواہ اگر غیر مسلم ہیں تو کیا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے نکاح پر اس سے کچھ اثر پڑے گا کی نہیں پڑے گا دیکھیں بہت بہترین مسئلہ ہے آپ سے گزارش ہے اس میڈیو کو مکمل طور پر سنیں اور صحیح مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش کریں دیکھیں نکاح اجاب اور قبول کا نام ہے اور نکاح جو ہے ایک شرعی کام ہے اور شرعی کام کے لیے کافروں کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا ہے اگر کسی نکاح کے اندر کوئی کافر گواہ بنتا ہے کوئی غیر مسلم گواہ بنتا ہے تو اس صورت کے اندر نکاح نہیں ہوگا شرعی کاموں کے اندر کافروں کو جو ہے وہ گواہ نہیں بنایا جا سکتا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر پانچ سورہ نیسا آیت نمبر ایک سو اکتالیس پر فرماتا ہے وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر بھی کوئی راہ نہیں دے گا تو کافروں کو شرعی کاموں کے اندر جو ہے وہ گواہ نہیں بنایا جا سکتا ہے اگر کسی نکاح کے اندر کوئی غیر مسلم گواہ بنا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا نکاح جو ہے وہ نہیں ہوگا اسے چاہیے کہ وہ دبارہ کسی سننی صحیح العقیدہ جو ہے گواہوں کی موجودگی کے اندر نکاح جو ہے وہ پڑھائے اگر غیر مسلم کی گواہی میں اگر اس نے نکاح پڑھا دیا ہے تو پھر وہ نکاح جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا نکاح درست نہیں ہوگا اس نکاح کا دوبارہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے یہ پورا مسئلہ جو ہے وہ فتاوہ فقیہ ملت جلد نمبر ایک کتاب النکاح صفحہ نمبر 384 پر موجود ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے گواہ اپنے نکاح کے اندر کسی غیر مسلم کو گواہ بناتا ہے تو غیر مسلموں کی گواہی میں اگر نکاح ہوگا تو پھر وہ نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہوگا صحیح نہیں ہوگا اس نکاح کا دوبارہ کرنا ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ